اسلام علیکم ویور شیف ملیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوستاتی خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک اہود ہی زبردست ریسپی لائے ہیں آج ہم بنائیں گے تکہ جو کیفٹی سٹائل میں کیسا بنتا ہے اور وہ تکہ آپ کتنی چیزوں پر استعمال کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو ویورز یہاں پہ ہم سب سے پہلے لیں گے سو گرام دہی بغیر ملائے گے تو جو جو چیز اس میں شامل ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ویورز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے یہ آپ یہ تکہ بنا کے آپ پیزے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اور بھی کافی چیزیں سائی چیزیں جو چکن میں تکے کے بغیر یعنی کہ وہ ادھوری ہیں کیسے بنتی ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک چمج شامل کر دیں گے اس میں لال پیسوی مرچ کا اور ایک چمج ہمیں اس میں شامل کر دیں گے ہٹا ہوا دھنیا دو چمج دو چمج شامل کرنے کے بعد ہم اس میں جو چیز شامل کریں گے وہ بلکل واضح طور پر دکھائیں گے آپ کو کوئی اس میں یعنی کہ ڈرنے اور جھجکنے والی بات نہیں ہے ایزی اور سان طریقے سے ایک چمج ہم اس میں شامل کریں گے کورما مسالہ اور آدھا چمج ہم اس میں شامل کر دیں گے چاٹ مسالہ تو اب آ گیا تکہ مسالہ تو بیورز بلکل آسان اور ایزی طریقے سے بلکل پریشانی والی بات ہی نہیں ہے بلکل ایزی طریقے سے تکہ جو ہے آپ نے کیسے بنانا ہے جو کہ پیزے میں اکثر آپ کو ملتا ہوگا تکہ سینڈوچ میں ملتا ہوگا تو سادہ نمک شامل کر دیں گے آدھا چمج وہ تکہ کیسے بنتا ہے اس تکہ کو آپ بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں ایک ہفتے تک بلکل زبردست خراب بنواری چیز نہیں ہے آپ اس کو تیار کر کے ایک ہفتے تک فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر استعمال کریں گے فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد اس کو بہت ہی اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے یہ جو تکہ کی ریسپی ہے یہ بہت ہی کمال کی ہے اور بہت ہی شاندار ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی تو اس کو اچھا طریقے سے مکس کریں گے ہم اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ادرک لسن اور ہری میرچوں کا بنائے وہ پیسٹ یعنی کہ سامنے میں یہ بھی ڈال دیتا ہوں ایک چمچم نے اس میں شامل کر دیا یہ ادرک لسن کا پیسٹ اور ہری میرچوں کا پیسٹ ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں تو وہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو آپ یہ تکہ بنا کے آپ بھلے تکہ سینڈوچ بنائیں آپ پیزا بنائیں تب ہی کام آئے گے آپ تکہ کے رول بنائیں تب ہی کام آئے گا آپ کا یہ تکہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہونے والا ہے تو ایک کلو چکن ہم نے اس میں ڈال دیئے کیوب کر کے کٹ کر کے ہم نے اس میں شامل کیے ایک کلو چکن اچھی طریقے سے واش کر کے ہم نے اس میں رکھ دیئے یہ بغیر سرکے کے ہے اس میں سرکہ نہیں لگا ہوا بلکل ایک کترہ بھی بلکل ایزی اور آسان طریقے سے تکہ کی ریسی بھی ہے یہ تو بیزے بھی بننے والا تکہ کیسے بندہ ہے اس کی مکمل لیٹیل اور مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسی بھی بہت اچھی لگے گی ویورز اب اس کو اچھا طریقہ سے مکس کرنے کے بعد آپ چاہے تو اس کو دو گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر اوور نائٹ چھوڑنا ہے تو آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اگر آپ نے دو گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے پھر آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے کبر کر کے باہر بھی رکھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اب ہم نے اس کو مکس کر دیا اچھا طریقہ سے بلکل مثالہ جو ہے اس پہ جذب ہو گیا ہے اور تھوڑا سا آئل شامل کر دیں گے ہم اس میں تقریباً دو چمچ جو ہیں وہ آئل اس میں لگا دیں گے آئل شامل کر کے مکس کر دیں گے اور اس کو کبر کر دیں گے اگر آپ نے اوور نائٹ کبر کرنا ہے تو پھر آپ آپ کبر کر کے آپ فریج میں رکھیں اگر دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تو پھر آپ اس کو باہر دینے دیں مسئلہ نہیں ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اس کا اندر تک جذب ہو جائے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تکہ کا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اندر تک یہ ماشاءاللہ جذب ہو جائے تو دو گھنٹے کے بعد اب کبر کیا تھا اب اس کو ہٹائیں گے دو گھنٹے ہو گئے اب چلتے ہیں اس کو فرائی کیسے کرنا ہے تھوڑا سا ہم ڈالیں گے گھی آپ گھی لے لیں یا آئل لے لیں مسئلہ نہیں ہے تین بڑے چمچ ہم نے گھی لیے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلم پہ اس کو پکانا شروع کر دینا ہے ایسا ہمارا پکانا شروع ہو گیا ہے اس کو وقفے وقفے ساتھ چلاتے جائیں گے تاکہ بوٹی بھی گل جائے اور ٹوٹے بھی نہ مشاہ کافیہ تک جو ہے تکہ مرابل ریڈی ہو گیا ہے جب آپ کا تکہ کافیہ تک پک جائے تو آپ نے اس کو مزید چلانا ہے کنٹینو تاکہ تکہ جو ہے وہ لگے نہ جلنے کی سمیل نہ آئے یہی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی باقی الحمدللہ آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کریں تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ طریقہ بہت اچھا لگا ہوگا جیتو ویور تکہ جو ہے مشاہ اللہ کافیہ تک وہ شیٹ ہو گیا ہے اور یاد رہے کہ تکہ آپ نے ہمیشہ بلکل کبھی بھی پکانا ہے تو خوشک بلکل نہیں کرنا تھوڑا سا آپ اس میں گریبی رہنے دیں تاکہ جو بوٹی ہے وہ تھوڑی سی سوفٹ رہے اگر زیادہ خوشک کر دیں گے تو وہ جو آپ کی بوٹی بنی ہوئی وہ ہارڈ ہو جائے گی میں آپ کچھ ایک بھی کرا دیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے بلکل ایزی طریقے سے بوٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ بوٹی گل گئی ہے ہماری اب ہم اس کو ایک ڈش میں نکال دیں گے پلیٹ کی مدد سے ایک ڈش میں نکال گے اس کو تھنڈا کر لیں گے اب چاہے تو آپ اس سے کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں ٹکے سے آپ کو انشاءاللہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا بہت ہی زبردست اور شاندار طریقے سے آپ کو ٹکہ برانے کی ریسپی ہم نے بتائیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی ہوگی اب دیکھیں ماشاءاللہ سے تھنڈا بھی ہو گیا جی تو بھی بھر آپ نے اپنی رائے سے میں آگاہ ضرور کرنے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ ایمانی اللہ